بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم خالد محمود نقشبندی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش شامدید کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن ضرورت بائیں داکھ کے آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے میں چکے جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفاہ دیتا ہے شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے دعا کھانے سے پہلے یہ دعا لازمیں پہ لے کریں ناظرین موضوع میرا آج کا عظم التحال یہ طبی نام ہے تو عام عرف عامے کہہ جاتا ہے کہ تلی بڑی ہوئی جب تلی کا سائد بڑھ جاتا ہے تو پھر اس میں بھی جو مریض ہے وہ اس میں کافی ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ جو بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیز فٹ کی ہے وہ اگر برقرار رہے اپنی اصل حالت میں رہے تو انسان کی تندرستی کا جوانا وہ زامن ہوتی ہے اگر اس میں کوئی بھی چیز کماہ کو اپنا کام ادا کرنا چھوڑ دے تو پھر آدمی جوانا وہ بدماری کی شکل میں وہ چیز سامنے آتی ہے اسی طرح اگر جو تلی ہے اس کو طبی نام تحال کہا جاتا ہے عظم التحال تلی بڑی ہوئی انگلیس میں اس کو سپلین کہتے ہیں تلی کا انگلیس میں نام ہے سپلین اور اس کا طبی نام ہے تحال اور اس کو عورف عام میں کہا جاتا ہے تلی تو اگر یہ بڑھ جائے تو کافی سارے پریشانیاں ہوتی ہیں حصیبتیں آتی ہیں بیمار آدمی رہتا ہے سستی رہتی ہے کالی رہتی ہے گزا صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتی بھوک نہیں لگتی اور یہ جو نسخہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے بھوک بھی کافی لگتی ہے اور جتنا بھی کھایا بھی ہے وہ خوب اور حضم بھی ہو جاتا ہے اور تلی جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جاتی ہے سکڑ کا جتنی اس کی اپنی سائد ہوتا ہے وہ اس سائد میں تلی جانا وہ واپس آ جاتی ہے تو نسخہ بھی اتنا کوئی پچیتا نہیں ہے بہت ہی آسان سا نسخہ ہے آپ اس کو بنا کر استعمال کریں تو یہ نسخہ جانا آپ کو بہت سائدہ دے گا جن لوگوں کی تلی بڑی ہوئی ہے اور تلی کی بڑی تلی بڑی ہوئی کی وجہ سے اگر بھوک نہیں لگتی تو حاضمہ خراب ہے صحیح طریقے سے کھانا حضم نہیں ہوتا تو یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت سارے فائدہ حاصل ہوں گے تو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سوہاگا سوہاگا بریاں اس کا مطلب ہے کہ سوہاگے کو آپ بھون لیں کسی کڑاہی میں ڈا کر آگ پر رکھیں اور اس کے اندر چمچ چلاتے رہیں وہ سوہاگا جہاں نا وہ اس کو بنا ہوئے ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں سوہاگا بریاں اور دوسری چیز ہے الوہ تیسری چیز ہے نشادر اور چوتھی چیز ہے رائی اور اس میں ایک چیز ہے فری ایٹ سائٹ رائس یہ ایک ڈرام آپ نے لینا ہے ایک ڈرام اور باقی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ آدھ آدھا تولہ آپ نے لے رہی ہیں آپ اس مقدار سے آپ ڈبل کر سکتے ہیں چار گناہ کر سکتے ہیں دس گناہ کر سکتے ہیں بیس گناہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کا جی چاہے آپ اس کو کر لیں لیکن اسی مقدار سے آپ نے جو ہے نا اگر تو وہ ہنک ایک تولہ کرنی ہے چیزیں اوپر والی جو میں نے سب سے پہلے بتائی ہیں یعنی کہ سہاگہ بریان الوار نشادر اور رائی یہ اگر ایک ایک تولہ لینا ہے تو یہ جو آپ کو میں نے بتائی ہے فری ایر سائٹ رائس یہ دو ڈرام لے لیں یہ آپ اس کو پیس کر اس کو مکس کر لیں اور چنے برابر گولیاں بنا لیں پانی کی مدد سے بنا لیں اس میں تھوڑا شہد ڈال لیں یا اس میں یہ جو کیکر کی گونڈ ہوتی ہے وہ اس کو گرم کر کے وہ اس میں ڈال لیں کسی کی مدد سے بھی آپ گولیاں بنا لیں اور یہ جو آپ نے اکثر پنجابی میں تو ہم اس کو کہتے ہیں رڑکا اور اس کو ہم عدر بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم کرر بھی کہتے ہیں پنجابی کے یہ نام ہے بہر آپ نے دہی لینا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دہی لینا ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا اس کو آپ نے مدانی کی مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے جیسے لسی بنائی جاتی ہے اس طرح اس کے دہی میں مدانی ڈال کر اس کو رگڑ لیں گرینڈر میں نہیں ڈالنا آپ نے اس کو صرف دہی کو اس کو مدانی کی مدد سے اس کو پتلا کر لیں اور اس میں آپ حسب ضرورت شکر ڈال لیں یہ صبح ایک بولیا آپ نے آدھا کلو دہی کی جو اس کو پانی کے بغیر اس کو نرم کیا ہوا پتلا کیا ہے تو اس کے اس میں حسب ضرورت حسب ضائقہ آپ نے شکر ڈال کر ایک گولی ڈیلی ہانی ہے تو یہ ایسا نسخہ کہ آپ ہفتہ میکسیمم داس دینا اور جو بہت اگر مرض پرانا ہے تو پھر پندرہ دن آپ استعمال کر لیں تو جو تلی ہے سکڑ کر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسخہ اس کے بعد آپ سے ڈیلی کچھ ڈیلی کچھ ڈیلی موسیقی